موسیقی رہیں گے خوش زندگی بسر کریں گے ایمین آئے میرے ساتھ ایک خوالہ نکالیں فلیپیوں چار چار خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو فلیپیہ کی کلیسیا کو خدا کا بندہ پلوس ایک بات ان تک پنچا رہا ہے کہ کیا کرو خداوند میں ہر وقت خوش رہو کس میں خوش رہو خداوند میں اور ہم اپنی خوشی کسی اور جگہ ڈونڈ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے کام کاج میں ہم دوسرے کاموں میں اپنی خوشیوں کو ڈونڈ رہے ہیں لیکن وہ کلیسیا کو سکھاتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو میری عزیزوں جب ہم اپنی نظر اردگرد دھڑاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی انسان خوش نظر نہیں آتا چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے کسی نہ کسی مشکل میں وہ پھنسا ہوا ہے میری عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے ہمارا خدا ہمیں لگدہ سوندے نہیں دوسری ہمارا خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ فلیپیو چار چار میں کہتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوش کیسے رہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خوش رہے ہم کیسے اپنی زندگی کو خوشی میں گزارے ہم کیسے اپنی زندگی کو خوشی میں گزار سکتے ہیں ہیں خدا کا کلام شائع مسالوں سے بھرا ہے خدا کے کلام میں خوشی ہے جب ہم خدا کے کلام سے ہت کر زندگی کو بسر کرتی ہیں تو ہم میں خوشی نہیں ہوتی پہلے حصول پر ہم نگاہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے خوش رہنے کے لیے ہم خوش زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ اماندار لوگ خوش رہے خوشی سے زندگی کو بسر کرے جب ہم نئے عیدنامے میں دیکھتے ہیں تو ہاں یسو پترس سے سوال کرتا جب شگر چلے جاتے کہ تو نہیں گیا تو پترس نے خوبصورت باگ کہی ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر خوشے نہیں رہ سکتے لیکن آج کلیسیاں نے اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے اور معمولات کی وجہ سے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے پہلا اصول خروج 23 بابوس کی پچیس آئٹ میں لکھا ہوا ہے اگر ہم خوش زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس اصول کو پنا لے وہاں لکھا کے کیا لکھا ہے نکالے خروج 23 اس کی پچیس آئٹ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اور تم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا کیا کرنا عبادت کرنا یہ بات ہم نہیں کر رہے خدا نے کون بنی اسرائیل کو مصر سے اس لیے مکانا کہ وہ میری کیا کرے عبادت کرے عبادت کے وسیلہ سے وہ خوش زندگی کو بسر کرے اور نیچے بہت سی خوبیاں ہیں باتیں لکھی ہیں جب ہم عبادت کریں گے تو ہوتا گیا ہے اگر ہم بیمار ہیں پریشان ہیں دکھ ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے خوش رہ سکتے ہیں تو دعا کر کے عبادت کر کے جی بھائی سب ایسے ہیں آگے پڑھیں جی تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسکات ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا امین کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں عبادت کرنے سے اگر ہمارے گھر میں بیماری نہ ہو پریشانی نہ ہو دکھ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش ہی خوش ہیں تو اس کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے عبادت کرنے کی ضرورت ہے یہ عبادت آج ہم سے دور ہو چکی ہے ہم خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے ہم خدا کے ساتھ لقت گزارنا نہیں چاہتے ہم خوش رہنا چاہتے ہیں میرے بیٹیوں میرے خوشہ ہونا تو ود کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر آج سمجھتے ہیں کہ پیسہ بہت ہے تو ہم خوش ہے میں نے پہنچ سے ایسے امیر لوگوں کو دیکھا وہ بھی پریشان ہے اسے کئی دیکھے پریشان تھا نجاد نہیں تھی ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس نہیں تھی پیسے ضرور تھے آج ہم نے سارا فوکس پیسوں پر کر دیا کیوں پیسہ سب کچھ رپیہ پیسہ ہو گیا ہمارا آج میں غور کرنے کی ضرورت ہے خروج بیس اس کی آٹھ آئیت میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے یہ دوسرا سول ہے یاد رکھے گلیسیہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا لیکن سبت کے دن ہم اپنے ہر ایک کام کو کرتے ہیں کیوں خدا نے کہا کہ سبت کا دن تنہیں پاک ماننا یاد کر کے یاد کر کے تو جب کام پر جاتا ہے یاد کر کے تو دوسرا کام کرتے ہیں یاد کر کے یہ کرتے ہیں تو اسی طرح خدا کا کرام ہمیں سکھاتا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا پیسہ پڑھنا آگے کیا لکھا ہے کیوں ماننا ہے خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے چھے دن تک تو میند کر کے اپنا سارا کام کا کرتے ہیں کیا کرنا چھے دن تک تو اپنا سارا کام کا آج لیکن ساتوہ دن خداوں تیرے خدا کا سبت ہے ساتوہ دن کلیسیا یاد رکھے جو سبت کو اہمیت نہیں دیتے جو سبت کے روز خدا کے گھر میں نہیں آتے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ دن میرے اور آپ کے خدا کا دن ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ کوئی کام کرے بڑا سخت ڈھوکم دیا گیا ہے نہ تیرا بیٹا نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چھپایا نہ تیرا چھپایا نہ کوئی مسافر کوئی مسافر بھی نہیں جو تیرے ہاں تیرے ہاتھ کو کے اندر تیرے گھر کے اندر ہو کیونکہ خدا نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتوے دن آرام کیا اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا حالیلویہ آمیت سمجھ آئی ہم سبت کے روز کام کرتے ہیں سبت کے روز ہم خدا کی حضوری میں حضوری سے بھاگ جاتے ہیں میں نے اسے پوچھے تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا تھا ہم نے کپڑے دونے تھا ہم نے یہ کرنا تھا ہمارے پاس بہت بڑے بہانے پڑے ہوئے ہیں بہانوں سے پھرے ہوئے ہیں چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آج ہمیں اپنی زندگی پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا جو اصول ہے اس پر بھی گوھر کریں گے پہلا تصنیقیوں اس کا پانچ باپ اس کی سولہ سارا ہے ہر وقت خوش رہو بلا ناگا دعا کرو آج ہم خوشی سے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو یہاں تصنیقیوں کی کلیسیا کو یہ بات لکھی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے آج وہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ہر وقت کیا کرو خوش رہو اور بلا ناگا دعا کرو بلا ناگا کا مطلب ہے جس میں کوئی بھی بریک نہ ہو آج ہم کیا کرتے ہیں ہم ہفتے کے ہفتے دعا کرتے ہیں ناگے والی دعا جب دل چاہا ہم دعا میں چھک گئے جب دل چاہا ہم نے دعا نہ کی یہ تیسرا اصول ہے جس پر آج ہم اپنی نظر کو دیکھیں درائیں گے دعا 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 کر کے ہم خوش رہ سکتے ہیں لیکن شاید بعض لوگ سمجھتے کہ خدا نے کان اس لیے دیئے کہ ایک سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا ہے آج ہم پریشان اس لیے ہیں تکلیف میں اس لیے ہیں مصیبتوں میں اس لیے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے پشپوس ڈال دیتے کوئی گال نہیں پادری صاحب ہی نے گال کر دے انگی تھا کی گال ہے جواب دے دیں گے انہوں نے یہ میری باتیں نہیں یہ اسرائیل کے خدا کی باتیں جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں حالیلویہ حالیلویہ دل بڑا کرو کچھ نہیں ہو یا کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہمیں بس گلہ داس رہے ہیں خدا یا تانی چوتھی بات بڑی خطرناک بات ہے جو ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے اجھ میں چاہے خادم ہو ایلڈر ہو ڈیکل ہو کلیسیا ہو یرمیہ نکھا لیں یرمیہ تین بارہ چودہ آئیت حالیلویہ بڑیاں سونیاں گلہ لکھی آنے یہ حاصل کرنے کا وقت ہے حاصل کر لیں جی پہچ سب بڑے درہ تین بارہ چودہ ہاں جی جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کیا کہا گیا جا شمال کی طرف کیا کر یہ بات پکار کر کہہ دے یہ خداوند فرماتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے اے پرکشتہ اسرائیل واپسا میں تجھ پر کہہ کی نظر نہیں کروں گا کیونکہ خداوند فرماتا ہے وہ فرماتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ فرماتا ہے میں رحیم ہوں میں رحیم ہوں میرا کہر دائمی نہیں میرا کہر دہمی نہیں صرف اپنی بدکرداری کا اقرار کر کے کیا کہتا ہے کہ صرف اپنی بدکرداری کا اقرار کر کے خداوند اپنے خدا سے آسی ہو گئی اپنے خداوند خدا سے کیا ہو گئی آسی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درکت کے نیچے اور ہر ایک ہرے درکت کے نیچے غور سے سنیے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر اوارہ پھیری غیروں کے ساتھ آج یہ بوئی آدھ ادھر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ غیروں کے پاس ادھر ادھر پھرتے ہیں فضول کی باتیں جن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا خداوند فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے ان کے آواز کے شنوا ہوئے میری آواز کے شنوا خداوند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں میں خود تمہارا مالک ہوں آمین جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند کی آواز کو نہ سننا چوتھا پوائنٹ کیا ہے خداوند کی آواز کو نہ سننا رد کر دینا اور فرگشتہ کا مطلب ہے پھرے ہوئے پھٹکے ہوئے اور آسی کا مطلب ہے گنے گار مجرم اور شنوا کا مطلب ہے سننا دھیان دینا توجہ اور یہاں یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر اوارا پھری خداوند فرماتا ہے تم نے میری آواز کہ میری آواز کے شنوا نہ ہوئے جیسے آج ہم ہر ایک بات کو پشے پش ٹال دیتے ہیں خدا کی آواز کو نہیں سنتے کہ خدا ہمیں کیا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو پلوس کی مارفت ہم سے کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو خدا چاہتا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں خدا چاہتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم خوش slammed خدا ہماری حالت کو بدلنا چاہتا ہے لیکن ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے اور پانچویں بات یہ ہے کہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم ماننا آج ہم حکم نہیں مانتے ہم عبادت کے لیے نہیں آتے سبت کے دن کو پاک نہیں رکھتے بلا نگا دعا نہیں کرتے خدا کی نہیں سنتے میں آپ سے تو چھوٹ بول سکتا ہوں اس خدا سے میں چھوٹ نہیں بول سکتا اگر یہ فون ہے نا کہ میں فلاں ہاں کہ سارا چھوٹ ہی اندر اگر آج ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو اپنے یسو کو اپنے سے دور نہ کرنے دیں خونے دیں کیونکہ دعوت بڑی سونی گال کرتا میں چڑھ جائے وہاں جتے بھی اسمانہ دوتے ہوتے تو میں میں کہا جاؤں میں جہاں پہ جاتا ہوں تو وہاں ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نقام کیوں ہو رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان چار اصولوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں اپنی زندگی میں لے لیں تو دیکھیں کس طرح آپ ہاش بشاش زندگی کو بسر کریں گے خوشی والی زندگی کو بسر کریں گے کیونکہ جب یہ اصول آپ کے زندگی میں آ جائیں گے تو خداوند آپ میں آ جائے گا اور خداوند آپ کی رہنوائی کرے گا آمین 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 جب ہم عیوب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ خدا سے کیا کرتا تھا درتا تھا جب یہ باتیں ہم میں آ جائیں گی تو جس طرح شیطان ہے کہ تو اپنا ہاتھتے پرے کارے اس کا مطلب کیا ہے کہ عیوب کے گھرانے اس کے کاروں پر اس کے بچوں پر خدا کا کیا تھا ہاتھ تھا جب یہ اصول آپ کے زندگی میں آ جائیں گے تو خدا کا ہاتھ آپ پر بڑھ جائے گا حالیلویہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکہ دیں آپ کو بڑھ جائیں گے آپ کو بڑھ جائیں گے